اچانک سے اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی وہ درد اس قدر تھا کہ برداشت سے بھی باہر امی کو آواز دی امی نے دوائی دی تو تھوڑا افاقہ ہوا پھر درد کا ناختم ہونے والا سلسلہ تھا کبھی کبھر تو الٹیاں بھی ہونے لگیں سب گھر والے اب اس سے شک کی نگہ سے دیکھنے لگیں اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ درد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا گھر والوں نے تو سوالات بھی شروع کر دیئے تھے امی بولی بتا مجھے کس کے ساتھ موں کالا کر کے آئی ہے یہ درد اتنا تکلیف دے نہ تھا جتنا سب کا بے اعتبار ہونا تکلیف دے تھا آہستہ آہستہ سب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی کبھی تو اکلوتی بیٹی اکلوتی بین ہونے پر ناز اٹھاتے تھے آج گھر والے اس سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کر رہے تھے امی جو اس کی ہلکی پھلکی سی بیماری سے تڑپ اٹھتی تھی آج وہ ماں اپنی بیٹی کی موت کی دعا مانگ رہی تھی قصور شاید کسی کا بھی نہیں تھا قصور صرف اس سوچ کا تھا جو معاشرے کے حالات کو دیکھ کر پیدا ہو رہی تھی اس کے لیے کھانا پینا بلکل بند کر دیا گیا وہ لڑکی درد سے ترکتی تھی تو سب کا یہی جواب ہوتا تھا کہ یہ جس کا گناہ ہے اسے ہی جا کر بتا ظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا وہ ماں باپ جو اولاد کے لیے زندگی کی کرن ہوتے تھے جن کے سائے تلے اولاد خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی وہی ماں باپ موت کا سامان تیار کرنے ملا گئے انہوں نے کھانے میں زہر ملایا اور اسے کھلا دیا کھانا کھاتے ہی وہ تڑپنے لگی امی ایک بار تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لو بس صرف ایک بار یہ درد میں برداشت نہیں کر پا رہی شاید آپ کی یہ آغوش محبت دم توڑ دے پر اس کی باتوں کا ماں پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا رونا سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی رونے لگ گئے شرم کے مارے ماں باپ کے سر جھک گئے شرم بیٹی کے مرنے پر نہیں ان کی عزت کے جانے پر آ رہی تھے سب کے کہنے پر وہ اسے ہسپتال لے گئے بہت ہی زیادہ تشویشناک حالت کی وجہ سے جلدی میں سارے ٹیسٹ کیے گئے لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں ڈاکٹر نے پوچھا اور انہیں کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ جنیں آپ لوگ دیکھنے میں تو کافی زیادہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں آپ لوگ پڑھ لکھ کر اس قدر جاہل کیسے ہو سکتے ہیں آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی ہے جو کہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے اس کا علاج تو کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا لیکن اسے زہر دیا گیا ہے آپ لوگوں نے اتنی لا پرواہی کیسے بڑھ دی ڈاکٹر بول رہا تھا اور ان لوگوں کے ہوش اڑ رہے تھے آنسو نکل رہے تھے اور آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی یا خدا یہ کیا گناہ کر بیٹھے زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا فوری طور پر اپریشن کرنا پڑے گا ڈاکٹر نے کہا کہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے اسے بچانے کی بس دعا کریں کہ یہ بچ جائے ورنہ خدا بھی شاید یہ ظلم برداشت نہ کریں اپریشن تھہتھر جاتے ہوئے ماں نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا جو شاید کتنے مہینوں سے دیکھنا تک گوارہ نہیں کر رہی تھی اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی جینے کی تمنہ تھی اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ تھامے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور کہنے کے لئے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اپریشن شروع ہونے سے چاند لمحے پہلے ہی وہ لڑکی زندگی کی بازی ہار گئی وہ نا کردہ گناہ کی سزا پا کے یہ دنیا چھوڑ گئی اور پورے گھر والوں کو زندگی بھر کے لئے ندامت دی گئی موسیقی 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 موسیقی